تک میں آپ کا سواغت ہے راجنیتی کی بسات کیا ایسی ہوتی ہے جس میں سیدھی لڑائی نہ لڑی جائے شے اور مات کا کھیل گھوڑے کی ڈائی چال سری کی چلی جائے راجنیتی میں ایسا کم موقع ملتا ہے لیکن کانگریس ایک ایسی ہی بسات بچھا رہی ہے ارون کیجریوال کا سوراج سڑک پر سرکار چلانے کے استطیق میں صرف دھرنے تک نہیں لیا بلکہ ہڈتالیوں کے بیچ لے جا کر سیدھے اعلان کرنے تک کی پرستیتیوں میں لاکر رکھ گیا ہے اور ان سب کے بیچ دنگوں کو لے کر دوہجار چودھا کی راجنیتی بسات نئی بچھائی جا رہی ہے سب پر بات ہوگی لیکن آئیے شروعات کھیلتے ہیں درسلو شترنج کی مہروں سے جس کو ٹٹولنا جروری ہے شترنج کی مہر راج سبح کے وزیر ہے تیہ کریں گے لوگ سبح کے پیادے شترنج کی جب بسات آ رہی ہے یہ صرف اور صرف کانگریس کی بسات ہے آئیے بھائی شترنج لے کر آئے یہ اس کی بسات بچی جرہ سمجھنے کوش کی ہے سونیا گاندی ہیں سونیا گاندی کے چار پیادوں کو سمجھئے موتی لال وورا راج سبح میں جناردندی ویدی راج سبح میں احمد پٹیل راج سبح میں ایک اینٹونی راج سبح میں یہ ایک کنارے چاروں طرف جو جمع ہو کے منتھن وشمرش کر کے دس جنپت سے جو ویچار نکل کر کانگریس کو آگے متھتے ہیں یہ ایک اس کی پہلی بسات ہے دوسری بسات راہل گاندی راہل گاندی خود لڑنے کو تیار ہے لیکن سوال ہے ان کے بھی جو چار پیادے ہیں اس میں کون کون ہے مدو سودن مستری اب چناؤں نہیں لڑیں گے راج سبح کا راستہ دیکھ ویجا سنگھ چناؤں نہیں لڑیں گے راج سبح کا راستہ جرام رمیش تو پہلے سے ہی نہیں لڑ رہے تھے وہ راج سبح میں ان کی سیٹ پکی ہے کماری شہلجہ نے بھی آج استیفہ دے دیا اور اب وہ بھی راج سبح کے راستے اس کا کیا مطلب نکالا جائے اس بسات کا کیا واقعی آنے والے وقت میں کونگریس ایک ایسی پارٹی کے طور پر نکل کر آ رہی ہے جو راج سبح کے ذریعے لوگ سبح کی رنڈتی بنائے گی اوچہ صدن کہا جرور جاتا ہے یا اوپری صدن مانا جرور جاتا ہے راج سبح کے لیکن یہ اپنی طرح کی پہلی پرستیتی بن رہی ہے جس میں راج سبح میں بیٹھے لوگ چنتن منن کرتے ہوئے کونگریس کو متھیں گے اور لوگ سبح کے لیے کون چناؤ لڑے کیسے لڑے کس دشاں میں لڑے اس کی بسات بچھائیں گے ریپورٹ آپ کو بعد میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دراصل راحل گاندھی نے کل ہی ایک انٹروو دیا دس پرس میں پہلا انٹروو تھا لیکن اس انٹروو میں پہلی بار ایک نئی پرستیتی آ کر کھڑی ہو گئی گجرات کے مکمنتری صرف گجرات سے باہر نہیں نکل رہے بلکہ گجرات کے دنگے بھی مدہ بن کر گجرات سے باہر نکل کر دلی کے اس فرنٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہلے سے سکھ دنگے تھے یہ استثیتی کیا بتاتی ہے پہلے ریپورٹ دیکھئے 1984 کے دنگوں کے وقت اندرہ گاندھی کی ہتیا ہو چکی تھی اور راجیو گاندھی پی ایم بننے کے راستے پر تھے 2002 کے گجرات دنگوں کے وقت نرندر موڈی گجرات کے سیم تھے اور پتھان منتری واجپیئی نے رازدھرم نبھانے کا ذکر موڈی سے ہی کیا تھا لیکن اب 2014 ہے تو 2014 کی راجنیتک وساط کے وقت پی ایم کی ریس میں موڈی گجرات دنگوں سے آگے نکلنے کا راستہ بنا رہے ہیں اور راہل گاندھی خود کو پاک صاف بتا کر راجیو گاندھی سے آگے کھڑا کر سکھ دنگوں سے بھی پلہ جھاڑ رہے ہیں تو کیا واقعی دیش اتیت کے گھاؤ کو بھول چکا ہے یا جس نے گھاؤ دیئے اسے قریت کر دوبارہ چناؤں سے این پہلے دیش میں ایسا محول بنانے کا کھیل شروع ہو چکا ہے جس میں ہر کوئی راجنیتک ملہم کھوجے کیونکہ راہل گاندھی نے ایک انگریجی نیوز چینل کو دیئے انٹرو میں 1984 کے سکھ دنگوں میں خود کو بیداغ بتایا 2002 کے گجرات دنگوں کے کٹھرے میں نرندر موڈی کو کھڑا کیا 1984 کے سکھ دنگوں میں تطکالین کانگریس سرکار کو کلنچٹ دے دی اور 2002 کے گجرات دنگوں کو بھڑکانے کے لیے موڈی سرکار کو جمعیدار ڈھرایا یعنی راہل گاندھی نے بہت باریکی سے نرندر موڈی کے اردگرد گجرات دنگوں کی لکیر کچھ اس طریقے سے کھچی جس سے پی ایم ریس میں آگے چل رہے موڈی کو لے کر گجرات کے راجنیتک پریوک کا خوف ہر جہن میں 2014 کے لوگ سوا چناؤں کو لے کر اوبر جائے اور موڈی کے ساتھ راہل گاندھی پی ایم ریس میں کیوں نہیں ہے اس کے جواب میں راہل گاندھی نے گاندھی پریوار کی شہادت کو آگے کر خود کے لیے پی ایم کا پت چھوٹا کرنے کی کوشش بھی اسی انٹروں میں کی ڈھیان دیں تو گجرات دنگوں کو لے کر موڈی کی چھوی راجنیتک طور پر 12 برس بعد بھی کانگریس کے لیے سب سے بہترین مدہ ہے اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا لیکن نیا سچ یہ ہے کہ پہلی بار گجرات دنگوں کے سمانانتر 1984 کے سکھ دنگے بھی مدہ بن سکتے ہیں یہ بھی اُبھرنے لگا ہے یعنی جس نرندر موڈی کے رازدھرم پر گجرات چناؤں میں کانگریس بار بار انگلی اٹھاتی رہی پہلی بار کانگریس کے سامنے بھی گیندر کے چناؤں کو لے کر یہ مشکل آنے والی ہے کہ گجرات دنگوں کا ذکر ہوتے ہی 84 کے سکھ دنگوں کا ذکر بھی شروع ہو جائے گا تو سوال 3 کیا یہ حالات موڈی کے لئے فائدے مند ہیں کیا یہ پرستطیاں کانگریس کے لئے مشکل کھڑا کریں گی اور کیا دنگوں کے گھاؤ کو کرویتنے کے ہی اردگیر چناؤں کی بیسات بچھے گی اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی پرستطی بنتی ہے تو کانگریس مسلموں کے اس مرم کو تو چھوے گی جہاں گجرات دنگوں کو لے کر موڈی نے کفی معافی مانگنے کی جورت نہیں سمجھی کب اسے گجرات دنگوں پر موڈی کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ سکھ دنگوں پر بھی صفائی پیش کرنی ہوگی یا پھر بار بار معافی مانگنی ہوگی سنیوک سے معافی کے سوال سے رہول انٹرویو میں مکر گئے